اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ حیرت سے ہوں گے میں ہوں جیمیلہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آوان آٹو آر راؤنڈر دوستو اس ویڈیو میں میں نے ایک بات کور کرنی تھی کہ یہ میں نے بات کور کرنی تھی اکثر آپ کا جو بائیک ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ اس جگہ پہ ہمارا گیپ ہوتا ہے یہ جو ہمارا یہ والا گراری والا آپ ہے یہ والا اس اب میں اور اس اب میں یہاں پہ درمیان میں ہمارا خلا ہوتا ہے مطلب سپیس ہوتی ہے ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ ہماری یہ چیز باہر نکلی ہوئی ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے دوستو دوستو اس میں یہ بات یہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے دوستو یہ جب اس کے اندر جب آپ کے گیپ آئے گا دیکھیں بھی یہ اس کے اندر کوئی گیپ نہیں ہے مطلب ہے کہ یہ دونوں آپ آپس میں پریس ہوئے ہیں ہمارا ویل ٹائٹ ہے ہمارا ویل یہاں سے فل ٹائٹ ہے اور یہ بلکل پریس ہوئے ہیں اور دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو اس کی گراری کے لائن دیکھیں تو یہ گراری کی لائن بھی بلکل سی دیا ہے یہ گراری بھی ایسے ایسے ہیلری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ آپ کا یہاں پہ اندر اگر گیپ ہوتا ہے نا یہ جگہ پہ وہ کیوں ہوتا ہے آپ کا گیپ اسلام علیکم دوستو امید آپ حیرت سے ہوں گے میں ہوں جمیلہ مظر آپ دیکھ رہے ہیں وانا ٹوار رونڈر دوستو میرے پاس ایک آج ہونڈا سیڈی سیونٹی مرسیکل ہے جس کا پچھلی گراری کا بیرنگ یہ ہوتا ہے وہ ٹوڑ گیا ہے تو دوستو بھی انہوں نے بیرنگ کچھ ٹائم پہلے انہوں نے ٹلوایا تھا بیرنگ کو ٹوٹنا نہیں چاہیے کس وجہ سے ٹوٹتا ہے دوستو اس ویڈیو میں یہ کور کروں گا اور بوت پوائنٹ آلی آپ کو بات بتا دوں گا اگر آپ کے بھی مرسیکل کا پچھلی ویل کا بیرنگ اگر جلدی ٹوٹ جاتے گراری گا تو آپ اس کو کس طریقے صحیح کریں گے تو دوستو آپ نے ویڈیو کو ایک منٹ بھی سکپ نہیں کرنا اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر دیا تو آپ یقین کریں کہ بلکل آپ کا بیرنگ ٹوٹتا ہی رہے گا بار بار تو چلتے ہیں دوستو مٹسیکل طرف میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مٹسیکل کونس ہے اس میں کیا معملات ہیں آپ نے بلکل ایک سٹپ بھی مسنے کرنا اگر دوستو آپ میری چینل پر نئے ہیں فرس ٹائم ہے تو کانیلی چینل کو سسکرائب کر دیں اور جو ٹلی ہوتی ہے بیل آئیکن ہوتی ہے اس کو آل پہ گار دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز بہ آسانی میر سکیں چلتے ہیں دوستو مٹسیکل کی طرف جو ہونڈے کی جنون ربڑے ہوتی ہیں وہ یوز کیا کریں اگر یہ وقت یہ ٹائر سول والی ہیں اگر یہ آپ ڈرم ربڑیں یہ ہوتی ہے بہت اچھی ہیں یہ بنی صرف یہ لوکل میڈ ہوتا ہے تو مطلب ہے کہ آر بند نے اپنے گار کر ہانا لگایا جاتا ہے یہ وہ صاحب اس کا مطلب انہوں نے خود بنائی ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ننڈایا جونس ہوتا ہے ان کا یہ والا یہ تو ایسا موٹا ہے جو بھی ربڑ کاٹتے ہیں جو بھی یہ اگر ڈرم ربڑے ہوتی ہیں یہ صرف ان کی جو موٹائی ہے یہ موٹائی تھوڑی سی کام ہونی چاہیے اتنی موٹائی ہو کے ہمارا یہ جو آپ کو یہ آپ کی اوپر یہ نظر آریے والی ایک جو لائن بنی ہوئی ہے پٹی اس کے برابر ہونی چاہیے اس سے اگر اوپر ہوگی پھر ہمارا یہ ہے کہ یہ جو ڈرم ربڑے ہوتی ہیں یہ ہمارے اس آپ کو اوپر کی طرف پرس کر کر رکھتی ہیں ایسے اوپر کی طرف یہ دیکھیں جیسے میں نے دبایا جیسے ابھر میں آپ کو درم ربڑے نکال کہ آپ کو طرحink화� دیتا ہوں یہ دیکھیں زیر درہ 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 دیتا ہے میں نے اس کو اس طرح یہ گوڑ لگی رہتی ہے پھر میں اس کے پر یہاں لگاتے ہوں یہ دیکھیں جیسے میں نے لگایا اس کا میں اندر آپ کو پہلے Gap چیک کرنا دوں یہ دیکھیں اب ہمارا یہ اس نے اپر کروز اwickار اس نہ دیکھیں گوڑ similar میں نے اس کے بات کو سمجھیں یہ اس کے اندر گیپ نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے مطلب آپ ہماری جو اوریجنل فٹنگ ہوتی ہے یہ چیز گیپ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر اب دیکھیں گا میں یہ ڈرم روڑے لگاتا ہوں یہ والی چار ڈرم روڑے جونس ہی ہیں یہ روڑے جونس ہی ہیں یہ میں نکالی یہ میں لگاتا ہوں پھر آپ اس میں گیپ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ روڑ لگائی دو یہ تین ہوگی اور یہ چار ٹھیک ہے یہ چار روڑے لگائیں اگر ہم نے بھی روڑے لگائی ہیں تو اس سے ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ روڑے لگا کے بھی جتنا گیپ ہمارا ایسے تھا اتنا ہی گیپ اس میں ہونا چاہیے جو مطلب ابھی آپ نے پہلے لگاتا ہے بلکل گیپ تھا ہی نہیں تو میں نے لگا کے اس کو میں پرس کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے پرس کر دیا ابھی آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے یہ ہماری ڈرم روڑے یہ دیکھیں یہاں سے یہ انچہ ہے فل زور سے بھی دباتا ہوں یہ دیکھیں پھر بھی مارا یہ اوپر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ڈرم روڑے ماری ہیں وہ اوپر اس آپ کو جنہوں نے اوپر دکیل کے رکھا ہے آپ کو اوپر دکیل کے رکھا ہوئے تو آپ کے اندر بیرنگ بھی مارا لگا ہوئے ہے ٹھیک ہے بیرنگ بھی مارا آٹومیٹک اوپر آ جائے گا اس کے اوپر لوڈ پارڈ ہے اس ٹائم تو یہ مطلب ویڈیو میں روڑانے کا مقصد ہی ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جب تک آپ کی یہ چیز کمپلیٹ نہیں ہوگی یہاں سے آپ کا گیپ بلکل جس طرح زیرو کا ہوتا ہے جب ہم چھوٹی ڈرم روڑے ڈالیں گے اب یہ جو ڈرم روڑے ہیں نا یہ ماری موٹی ہیں اسی جگہ پہ اگر میں چھوٹی ڈرم روڑے ڈالوں گا مطلب ہے کہ جو چڑھائی میں سوڑی کام ہوں گی تو ہمارا بلکل برابر یہاں پہ اگزائٹ بیٹ جائے گا بلکل برابر فٹنگ ہوگی پھر ہمارا یہ بیرنگ نہیں ٹوٹے گا تو ہمارا یہ بیرنگ ٹوٹنے کی اصل وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ ہماری یہ جو روڑے ہوتی ہیں یہ روڑے سارا کام حراب کرتی ہیں تو دوستو میں نے سوچا کہ آپ کو صحیح ایک اور سمجھا دوں تو یہ دیکھیں دوستو اگر اس کی روڑے روڑے آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ روڑ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ روڑ ماری کتنی اوپر ہے یہ جو نیچے پٹی نظر آ رہی ہے یہ کتنی اوپر اٹھائی ہوئے اب یہ جو ماری لوکل ہوم مطلب لوکل لوکل ہیں جس کا مطلب کہ ڈایا بھی اتنا صحیح نہیں ہے اب میں آپ کو دوسری چیک رہا تو جو اس کی جینئن ہوتی ہیں اس میں کتنی کیا فرق ہوتا ہے اب یہ روڑیں جو ہونسی ہیں یہ میرے پاس جینئن ہے مطلب جینئن فٹنگ میں ہیں جینئن نہیں ہے برحال جینئن فٹنگ مطلب اس طرح جو ہوتی ہے تو یہ روڑ میں آپ نے گعب دیکھا کتنا زیادہ گعب ہے ٹھیک ہے یہ چیک کیے اب یہ روڑ لگی ہے نا اس سے یہ ہوگا کہ ماری اگراری اوپر آ جائے گی یہ روڑ لگنے سے تاب ہمارا بیرنگ جلدی فارغ ہوتا ہے اگر یہ میں آپ کو چیک رہا تو لگا کے اس کا یہ کار دیتے کیونکہ اس میں جگہ نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے کار دیئے یہ روڑ بھی آپ اس کا بھی ڈائی چیک کرنے سائز کا دیکھیں یہ کتنی بیٹھے گی ٹھیک ہے اب یہ روڑ آپ کو میں قریب کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں تقریباً اس کے ساتھ بلکل تقریباً میچ کر رہے ٹھیک ہے بہت زیادہ اوپر نہیں ہے اور یہ جو روڑ آپ کی لگی ہے یہ والی جو روڑ اب یہ جو ڈرم روڑ ہے یہ دیکھیں کتنی موٹی ہے آپ اس روڑ اور اس روڑ میں آپ کو فرق دکھاتا ہوں یہ دونوں میں اب یہ زیری بات اگر یہ چیز ایک چیز ہی آپ کی جہاں پہ ہماری روڑیں بیٹھتی ہیں اگر وہ چیز ہی آپ کے صحیح نہیں ہوگی تو کس طریقے سے آپ کا بیرنگ کھڑا ہوئے گا یہ دیکھیں دونوں میں فرق آپ کو نظر آ رہے ہیں اب یہ ہماری تھوڑی کم چوڑی ہے اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ چوڑی ہے اب اس روڑ نے ہمارے صاحب کو گراریولے آپ کو اس والے گراریولے آپ کو اوپر اٹھا کے رکھا ہوتا ہے جیسے اوپر اٹھا کے رکھے گا زیری بات ہمارا سارا لوڈ ہمارا بیرنگ کے اوپر پڑے گا اوپر اٹھا کے رکھے گا تو بیرنگ کے اوپر یہ چل رہی ہے نا پھر بیرنگ ہمارا تب بھی جلدی پھاری ہوتا ہے کہ ہماری یہ ربڑیں صحیح نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی اگر میں یہ ربڑیں اس کو لگا دوں گا یہ بیرنگ ہمارا جو نا میں نے لگایا یہ بہت بیاد ہونا تو صرف دس دن ہی چلے گا اگر یہ ربڑیں میں نے لگائیں اس پہ تو اگر میں یہ ربڑ لگا دوں گا تو یہ بیرنگ ہمارا ہو سکتا ہے سال بھی چال جائے ہو سکتا ہے ڈیڑھ سال بھی چال جائے تو صرف ان ڈرم ربڑوں کی وجہ سے ہمارے بیرنگ کا نقصان ہوتا ہے بیرنگ کا بھی نقصان ہوئے اور یہ ہمارا اب بھی ٹوڑ گئے اس کے علاوہ بعض بات تو یہ ہوتا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی آپ کی بیتیاتی کی وجہ سے ہمارا یہ والا سارا آپ یہ والا آپ بھی گراری والا آپ بھی فارغ ہو جاتا ہے صرف اسی غلطی کے وجہ سے کہ ہم لوکل ڈرم ربڑیں ڈالوا دیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا مکینک کو بھی اتنا خاص آئیڈیا نہیں ہوتا وہ جیسی ہی ڈالتے ہیں تو ہمارا یہ کہ اس کی لائن ایک قسم کی آؤٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جیسی لائن آؤٹ ہوگی تو آپ کا ہب ٹوڑ جائے گا اور بہت بڑا نقصان آئے گا تو میں آپ کو زیادہ ویسنے میں خود بھی یہی چیز ہی ڈالتے ہیں میرے پاس دکان میں بھی یہی پڑی ہیں برحال جو میرے پاس پڑی ہیں وہ ان کا ڈائیا میں پہلے دیکھتا ہوں وہ بلکل صحیح ہیں مطلب ہے کہ ان کا سائز یہ چیز ہوتی ہے کوالٹی ہی ہوتی ہے برحال چیز ہی ہوتی ہے مطلب ہے کہ جو ان کا پیمانہ ہوتا ہے اس میں انہیں صحیح اچھے طریقے سے ناپ کے بنایا ہوتا ہے اور یہ بلکل مطلب ہے کہ ناپی ہوئی نہیں ہے بس ایسی ہی ہیں تو دوستو امید ہے کہ آپ میری اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے بات اگر تھوڑی بہت بھی سمجھ آگیا تو ویڈیو کو لائک مار دیں اور پھر بھی اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ کا اللہ یافظ ہے دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے دن اجازت اللہ حافظ اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ حیرت سے ہوں گے میں ہوں جیمیلہ مذہور آپ دیکھ رہے ہیں وانا ٹو آر راؤنڈر دوستو اس ویڈیو میں میں نے ایک بات کور کرنی تھی کہ یہ میں نے بات کور کرنی تھی اکثر آپ کا جو بائک ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ اس جگہ پہ ہمارا گیپ ہوتا ہے یہ جو ہمارا یہ والا گراری والا آپ ہے یہ والا اس ہب میں اور اس اب میں یہاں پہ درمیان میں ہمارا خلا ہوتا ہے مطلب سپیس ہی ہوتی ہے ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ ہماری یہ چیز باہر نکلی ہوئی ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے دوستو دوستو اس میں بات یہ ہے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے دوستو یہ جب اس کے اندر جب آپ کے گیپ آئے گا دیکھیں بھی یہ اس کے اندر کوئی گیپ نہیں ہے مطلب ہے کہ یہ دونوں آپ آپس میں پریس ہوئے ہیں ہمارا ویل ٹائٹ ہے ہمارا ویل یہاں سے فل ٹائٹ ہے اور یہ بلکل پریس ہوئے ہیں اور دوسرے نمبر پہ دیکھا جائے تو اس کی گراری کے لائن دیکھیں تو یہ گراری کی لائن بھی بلکل سی دی ہے یہ گراری بھی ایسے ایسے ہیلری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ آپ کا یہاں پہ اندر اگر گیپ ہوتا ہے نا یہ جگہ پہ وہ کیوں ہوتا ہے آپ کا گیپ وہ دوستو ایسے ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں اسے پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اسے پچھلی ویڈیو آپ نے اگر نہیں دیکھی وہ لازمی دیکھ لیں صرف دوستو یہ ہماری ڈرم ربڑے جو ہوتی ہیں یہ والی یہ ڈرم ربڑوں کی وجہ سے ہمارا یہ گیپ زیادہ ہوتا ہے یہ جو ہماری عام ڈرم ربڑے ہیں یہ لوکل میڈ ہے مطلب ہے کہ اچھی کوالٹی کی نہیں ہے یہ خود مطلب جو عام نارمل کمپنیاں استعمال کر رہی ہیں بنا رہی ہیں ٹائروں والے بنانے شروع کر دیتے ہیں ان کو ایکزیکٹ سائز نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہماری کتنی میں کتنی موٹائز کی ضرورت ہوگی کتنی نہیں ہوگی تو یہ جو دوستو جو سی آپ کی ڈرم ربڑے ہوتی ہیں یہ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی موٹی ہوں گی تو یہاں پہ جب آپ ڈالیں گے جگہ پہ ہمارے آپ کے اندر جب ہم بٹھائیں گے درم ربڑے ہماری موٹی ہوتی ہیں تو یہ ہماری گراری باہر آ جاتی ہے جس سے ہمارا یہاں گیپ بن جاتا ہے تو یہ اگر آپ کا گیپ اگر بنا بھی ہوئے تو آپ یہ ڈرم ربڑے نکلوا کے اس کی جو لوکل جو جنون جنون ڈرم ربڑے ہوتی ہیں وہ ڈیزائن جو جنون ہوتی ہیں اس میں یہ اس طرح کی چیز ہی ہوتی یہ فٹنگ ہوتی ہوتی موٹی ہوتی ہوتی وہ ان کی تھوڑی مٹھائی کام ہوتی ہے پھر یہ مارا یہاں سے آپ اندر بلکل اقصاد بیار جاتا ہے تو اگر یہ آپ کا حالی یہ جو گراری والا آپ ہے یہ اگر باہر رہتا سے آپ کو نقصان کتنا کتنا ہوگا یہ میں نے ویڈیو اس سے پہلے ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا اس میں کیا کیا نقصان ہویا اس کا یہ والا بھی ٹوٹا ہوا ہے یہ والا اور اس کے بعد اس کا یہ جو اندر اس کا جو گراری کا بیارنگ ہوتا ہے وہ بیارنگ بھی فارغ ہو گیا تو یہ ڈرم روڈے صرف ہماری موٹی ہونے کی وجہ سے تو دوستو جب بھی آپ کا یہاں پہ گیپ آئے تو آپ اپنی ڈرم روڈے چینج کریں ٹھیک ہے میں نے اس سے پچھلی ویڈیو بتائی ہے کون سی آپ ڈرم روڈے ڈالیں کس طرح کیوں ہو کیا سائز ہو بہت میں نے تفصیل کے ساتھ وہاں بیان کیا ہوئے تو کونڈی اگر وہ والی ویڈیو آپ نے اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے وہ اگر نہیں دیکھی تو ویڈیو آپ دیکھ لیں اس سے یہ ہے کہ آپ کو کافی انفرمیشن ہو جائے گا اگر آپ کا بیارنگ گراری بہلا بہت جلدی ٹوڑی آتا ہے پچھلے ویل میں آپ کا آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ نکلی آتا ہے تو اس میں نے ویڈیو میں کافی کچھ کور کیا ہوئے تو وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھ لیں اور آپ کو اگر یہ بھی ویڈیو بھی اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر اگر فرس ٹائم ہے چینل پر فرس ٹائم ہے تو کونڈی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں آپ کا بہت شکریہ اپنا رکھیں خیال اللہ سننے والے